ایلرجک رینائٹیس ایک ایسی انفلمیٹری کنڈیشن ہے جو ہمارے ناک میں شروع ہوتی ہے یہاں ایک لوکل انفلمیشن کوج ہوتا ہے جس کی بجے سے ہمیں سنیزنگ ہوتا ہے قرائجہ ہوتا ہے نیزل ڈسچارج ہوتا ہے ایراؤنڈ دے ورلڈ پانچ میں سے ایک آدمی اس دکت سے سفر کرتا ہے لائف کے کسی نے کسی پارٹ میں جب پالن کا ٹائم آتا ہے جب پالن گرینز گرنی شروع ہوتی ہے خاص کر کے ساؤتھ کیرولینیا میں یا پھر فیلیڈلفیا میں یا پھر کیلیفورنیا میں وہاں اس بیماری کے سب سے زیادے مریض ہیں اور ان لوگوں کو یہ بات معلوم بھی نہیں ہے کہ اس بیماری کا پرمننٹ علاز ہے ہمیشہ ان کو انٹی ہسٹامینک ڈرکس پہ نہیں رہنا ہوتا ہے جرورت ہے ایک پرابر کامپریہنسیب کانسٹیٹیوشنل ہومیپیتھیک ٹریٹمنٹ کی جس کے بارے میں جاتے تر لوگوں کو نہیں معلوم ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کچھ allergent یا کچھ trigger factors ہوتے ہیں جو اس allergic phenomena کو اس local inflammation کو provoke کرتے ہیں precipitate کرتے ہیں جیسے dust fumes کچھ perfumes جو use کرتے ہیں that may be also a triggering factor اس کے علامہ acute sun کا exposure acute cold کا exposure یہاں تک کچھ animals کے کچھ smell بھی ہوتی ہے جو اس میں allergent کا کام کرتے ہیں تو یہ multiple of the factors ہیں جو اس allergic phenomenon کو trigger کرتے ہیں اب ہوتا کیا ہے جادے تر لوگوں کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کا proper اور complete treatment ہے کب تک آپ اپنے آپ کو اس allergent سے بچاتے رہیں گے یہ دی آپ کو دھوپ سے دکت ہے تو کیا آپ دھوپ میں جانا بند کر دیں گے یہ دی آپ کو فیوم سے دکت ہے یا پھر آپ کو دھوئے سے دکت ہے تو کیا آپ پہر نکلنا بند کر دیں گے تو میں یہ بتانا چاہوں گا that is not a permanent solution کہ آپ anti-histaminic drugs پر رہیے اور جندگی بھر وہ ڈبائیاں کھاتے رہیے ہوتا کیا ہے یہ type 1 hypersensitivity reactions ہیں جو trigger کرنے کچھ allergent کی وجہ trigger ہوتے ہیں آپ اپنی hypersensitivity reactions کو یادی آپ equilibrium میں لا دیا manage کر لیے تو یہ reaction ہوں گے ہی نہیں یہی بات سمجھنی ہوتی ہے ایک allopathic اور homeopathic treatment میں اس ویڈیو میں میں آپ کو allergic rhinitis کے causes اس کے sinus symptoms اس کی diagnosis اور اس سے کیسے permanently بچا جائے homeopathic medicine کے کیا رول ہے کچھ testimony بھی میں اس میں جرور آپ کو دکھاؤں گا جس کے وجہ سے آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ دکت ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو سکتی ہے تو بنے رہیے ہمارے اس ویڈیو کے لاس تک میں ڈاکٹر عطل کمان سنگھ نرامیہ ہومے پہتھی کہ اپنے اس چینل میں آپ کا سواغت کرتا ہوں یادی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جرور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فردر ہیلز ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں یہ ویڈیو یادی آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریے اور باقی لوگوں سے شیئر کریے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس کے sinus symptoms نارملی آپ کی ناک میں کرولنگ سنسلسن شروع ہوگا جب یہ فینومنان ٹرگر ہوتی ہے یا پھر ایچنگ جیسا لگے گا آفٹر دن آپ کو سنیزنگ شروع ہوگی چھینکے آنے شروع ہوگی اس کے بعد آپ کو ووٹری نیزل ڈسچارج شروع ہوگا اور یا پھر وہ آگے چل کے تھک ڈسچارج میں پریسپیٹیٹ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی ناک بند ہو جائے گی اور بھاریپن جیسا فیلنگ ہوگا یہ allergic rhinitis کے کچھ common symptoms ہوتے ہیں کئی بار یہ ہوتا ہے کہ یہ symptoms تھوڑی دیر کے لیے رہتے ہیں کئی بار یہ symptoms persist کر جاتے ہیں اور کئی بار یہ symptoms chronic روپ لے لیتے ہیں جس کے complication کی وجہ سے maxillary sinusitis frontal sinusitis اثمارڈ اور پیراسپینایڈ سانوسائٹس ہوتے ہیں اسے دھیر سارے مریضوں کا میں علاج کر رہا ہوں جو کئی بار recurrent surgery سے بھی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر پائے کیونکہ فینومنال سٹل نہیں ہوئی آپ انٹی ہسٹامینک ڈرگ لے کے آپ اپنی اس پرٹیکلر ٹائم پہ اس فینومنال کو سٹل کر سکتے ہیں لیکن ہمیسہ کے لیے نہیں ٹھیک ہوئے تو اس طریقے کو جاننے کی کوشش کریے جس طریقے سے ہمیسہ کے لیے ٹھیک ہو جاتی ہے کچھ لوگوں میں allergic rhinitis تھوڑے ٹائم کے لیے precipitate کرتا ہے یعنی کہ allergent کا exposure ہو اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے چھینک اور ساتھی جکھام یا ہی فیور جیسی کنڈیشن اور اس کے بعد سٹل ہو جائے کچھ لوگوں میں یہ ہائپر سنسٹیویٹی ایسی ٹریگر کرتی کہ وہ بندہ کافی لمبے ٹائم تک سفر کرتا ہے یعنی کہ جیسے کہ سپوڑی دیٹ وہ allergent سے ایکسپوز ہوا اور اس کے بعد اس کو جو سردی جکھام کا سلسلہ شروع ہوا وہ ہفتوں تک مہینوں تک چلے آفٹر دن پھر دوائیوں کے بیجے سے وہ ٹھیک ہو جائے تیسرے نمبر پہ ایسے لوگ آتے ہیں جن کو throughout the year ریدکت بنی رہتی ہے جیسے کہ ایک بار یہ فینامینا ٹریگر ہوئی تو پھر کمپلیٹلی کبھی سٹل ہونے کا نام نہیں دیا اور مور اوور سیسٹی پرزن تو ایسے لوگوں میں میڈیکیشن کا یہ رول ہوتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں ٹھیک کیا جائے پہلے اس ایکیوٹ فینامینا کو سٹل کیا جائے اور آفٹر دن ایسی دوائیاں دی جائیں with precautions جس سے وہ ہمیشہ کلے ٹھیک ہو سکے تو پرسن ٹو پرسن سیم ایکسپوزر کی وجہ سے ایلرژیک فینامینا کتنی ایکسٹینڈ تک سٹل ہوگی یہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس آدمی کے ایلرژیک ٹنڈنسی پہ یعنی کہ وہ کتنا ہائپر سنسٹیو ہے اس بات کے اوپر ہومے پہ تھی یہ بات بتاتی ہے کہ آپ اپنے ہائپر سنسٹیوٹی کو ٹھیک کر سکتے ہیں یادی آپ چاہے completely dedicate ہوں اپنے treatment کے لیے تب otherwise یہ possible نہیں ہے کیوں کیونکہ ہومے پہتھی یادی one word میں میں بتانا چاہوں تو these are the regulatory medicine nothing else regulatory medicine کا function ہی ہوتا ہے کہ وہ function کو regulate کرتی ہیں ہائپر کو normal کرتی ہیں ہائپو کو normal کرتی ہیں تو اسی لئے homeopathic medicine وہ سب سے اچھی medicine ہے جو without any side effect آپ کے اس phenomenon کو settle کرتی ہیں یا پھر یوں کہیں کہ وہ allergic rhinitis کو completely ٹھیک کر سکتی ہیں بسرتے patient کا complete dedication جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ allergic rhinitis کے multiple causes ہوتے ہیں جیسے کوئی allergent ہے جس کی بجے سے allergic rhinitis trigger ہوا suppose that وہ allergent dust ہو سکتا ہے fumes ہو سکتی ہے کچھ animals ہو سکتے ہیں کچھ باقی sudden cold exposure ہو سکتا ہے anything than can trigger your hypersensitivity type 1 reaction اس کی وجہ سے allergic rhinitis settle ہوتا ہے لیکن میرا ایک سوال ہے میرا ایک سوال ہے کی ایک ہی جگہ پہ رہنے والے سارے لوگوں کو وہ allergent equally کیوں نہیں effect کرتا ہے that means allergic phenomena سب کے اندر کیوں نہیں settle ہوتی ہے اس سوال کا جواب یہ آپ ایک سپرٹ سے پوچھیں گے تو آپ بتائیں کہ environmental condition اور genetic predisposition دو factor ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ایسا ہوتا ہے تو ایک ہی گھر میں رہنے والے لوگوں کے genetic predisposition الگ الگ ہو جا رہے ہیں کارن اور explanation تو دھیر سارے ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو بچنا ہے اور آپ کو ٹھیک کرنا ہے تو میں آپ کو solution کے بارے بتاؤں گا نہ کی اس konflikt میں پڑھوں بتاؤں گا ویتھ کچھ homeopathic medicine کے وہ یدی آپ adopt کر لیں تو آپ اس سے ہمیشہ کے لئے ٹھیک ہو سکتے precautions must ہیں allergic rhinitis کے multiple of the complications ہوتے ہیں یدی ایک بچے میں allergic rhinitis شروع ہو رہی ہے تو وہ آگے چل کے اس thوا میں precipitate ہو سکتی ہے یدی کسی کو allergic رین آگی ہو سکتا سانس لینے میں دکت ہو سکتی ہے جادے دنوں تک allergic rhinitis پسسٹ کرتی ہے تو maxillary sinusitis frontal sinusitis etymard اور paraspinard sinusitis ہو سکتی ہے اس کے علامہ nasal polyps ہو سکتے ہیں اس کے علامہ ڈھیر ساری اور بھی condition ہے جو ڈیولپ ہو سکتی ہیں تو یہ major complication اس کی وجہ سے سانس لینے میں دکت ہو سکتی ہے تو ڈھیر سارے ایسے complication ہیں جو allergic rhinitis کے وجہ سے ہوتے ہوتے اسی لئے ضروری ہے کہ آپ اس کا permanent ilاج کروائی ہے ڈیاغنوس کے دیاجنوس ہوتے ہیں جس طریقے سے ہم اس کی ڈیاغنوس کر سکتے ہیں first number پہ skin prick test جس طریقے سے ہم یہ diagnose کر سکتے ہیں کہ allergic phenomena ہے دوسر طریقے سے blood investigation آپ کر سکتے ہیں جس طریقے سے IgE کا level بڑھا ہوا ہے تو آپ مان سکتے ہیں کہ this is allergic phenomena is کے علامہ ہم پوری allergy profile کروا لیتے ہیں یہ دیکھنے کے لئے کہ کس وجہ سے allergen ہے جو predispose ہو رہا جس کی وجہ سے allergic cause ہو رہی ہے الوپیتھک میں ان کو بند کروا دیا جاتا یا پھر ان ایوارڈ کرنے کے لئے بولا جاتا میں بھی اپنے انیشل ڈیج کی پیکٹس میں اس allergen سے بچنے کے لئے ریکویسٹ کرتا ہوں لیکن لیٹر فیزز میں میں ان سے بول دیتا ہوں کہ آپ اس سے دیرے دیرے کر کے ایکس پوز ہو کیوں کیونکہ میں پرمننٹلی ٹھیک کرنے کی بات کرتا ہوں میں الیرزن کو نہیں ٹھیک کر سکتا لیکن اس الیرزن کی وجہ سے جو فینامینا ڈیولپ ہو رہی ہے اس فینامینا کو جو الیرز فینامینا ڈیولپ ہو رہی اس کو میں کمپلیٹلی ٹھیک کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں یا پھر اپنے مریضوں کی مدد کرتا ہوں جس طریقے سے وہ ہمیں ساری سے ٹھیک چیز یہ پھر کوشن جو ہے وہ اینیشلی 3 month to 6 month according to the severity جاتے ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں ایک سال کے ٹریٹمنٹ کے بات سے میں الیرز جنگ کے ایکس پوزر میں ڈال بھی دیتا ہوں تاکہ کہ فینامینا سیٹل ہو گئی جیسے کوئی آدمی دھوپ سے آرہا سیٹلی ٹریٹمنٹ کے 3 سے 6 مہنے بچے رہی ہے کسی آدمی کو سیڈنلی دھوپ سے اندر آنے پہ ایسی کا یوز کرتا ہے اس کی وجہ سے ایک پریسپیٹیٹر کو ایک ایک لینے دیجئے اور آفٹر دین آپ اس کا یوز کریے سب سے بڑی دکھت جو ہوتی آج کی جو پرشیو لوگ یوز کرتے ہیں اس سے سب سے زیادے دکھت ہوتے ایلرژی پریسپیٹیٹر تیل کی یوز کرتے ہیں ایتری یوز کرتے اس سے دکھت ہوتی ہے اس کے علاوہ ایسی کا یوز آج کی ڈیٹ میں سب ہوتا ہے جن لوگوں کو ایلرژی فینامنا پریسپیٹیٹ ہو رہی ہے ان لوگوں کو فریز والی چیزیں نہیں گوز کرنی چاہیے اور ایسی کا تیمپریچر دھیان رکھے گا ایسی کا تیمپریچر ٹونٹی فائی سے نیچے نہیں ہونا چاہیے سب سے اچھا رہے گا ایسی کا تیمپریچر ٹونٹی ایٹ ڈگری کے آس پاس رکھئے اور ڈائریک ایکسپوزر سے بچیے یعنی ایسی کی ونگ کو آپ ایسی طرف رکھ دیجئے فین کی طرف جہاں سیم ہوا سارے کمرے میں سرکولیٹ ہو کبھی بھی گرم جگہ سے آنے پہ باد آپ سیدھے ایسی کے ایکسپوزر میں نہیں بیٹیں گے these are the باڈی کی ایمینیٹی کو ایک کلیبریم میں مینٹین کرنے کی کوشز کرتے جس طریقے سے اس فین کو سیڈل کیا سکے اسی لیے ہومی پیتھک ٹریٹمنٹ سے ہم سب سے پہلے اس مریج کے سارے سیمٹمز کو کلیٹ کرتے ہیں جیسے سپوز دیڈ کسی کو یہ سنیزنگ ہو رہی ہے ہم یہ جانے کی کوشز کرتے وہ کون کون سے فیکٹر ہے جو سنیزنگ کو پریسپیٹیٹ کر رہے ہیں کس کنڈیشن میں جانے پر سنیزنگ میں آرام ملتا ہے سنیزنگ کے ساتھ اسوسییٹیڈ سمٹمز کیا کیا ہے سنیزنگ کے لیے کون سے بیدر ہیں جو جیادے ریسپونسپل ہیں وہ اللہج رینائیٹیز کے فینومنال کیا سائکولوجیکل ایفیکٹیڈ بھی ہو رہی ہے اس کے علامہ اس پرٹیکلر پرسن کی پوری باڈی میک اپ باڈی بلٹ یا پھر اس کے کمپلیٹ فیزیکل سمٹم اس پیسن کے کمپلیٹ مینٹل مینموم میڈسین ہوتی جس طریقے سے ہم سومی پیت اس مریج کا اس الرجی رینائیٹیز کے مریج کا علاج کرتے ہیں یہ ہی وہ طریقہ جس طریقے سے الرجی رینائیٹیز کو کمپلیٹ ٹھیک کیا جا سکتا ہے لیکن جیسا کہ اس ویڈیو کے سٹارٹنگ میں میں بتا رہے تھا یہ آپ کو نومینل الرجی رینائیٹیز ہے تو میں دو 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 ہم امید کرتے ہم ایسی دو 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 ہر ایک ایج گروپ کے لیے سیف ہو سب ہی ایج ایف ایف ملیمم چوز نیکی سارے سنٹر نہیں چوز کیا ہے تو ایک جنرل میڈسین بتائی جا سکے دو دو ایسی ایسی نام آرسینک آیوڈ 6 CH سکھ 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 آرسینک آیوڈ 6 CH کی دو دو ایک چمج پانی دن میں تین بار لیتے رہیے تو نورمل کنڈیشن میں جو یہ دکت ہوتی ہے وہ آرام مل جاتی دھیان دیجئے آرام مل جاتی completely ٹھیک ہونے کے لئے آپ کو پھر اس کونسٹیٹوشنل ٹریٹمنٹ پہ جانا پڑے گا جو ہم نے پہلے آپ بتایا دوسری دو میں بتاؤں گا اس کا نام ہے سینگونیریا کین سینگونیریا کینیڈینس کیوں اس کی آپ 20 پون آدھے کپ گنگونے پانی میں صوبہ دو بھر سام لیتے رہیے تو ایکیوٹ فینامینا کو یہ کافی جلدی سیٹل کر دیتی ہے ان دو دوائیوں کا استعمال کر کے آپ انٹی ہسٹامنک ڈرگ کو لینے سے بس سکتے ہیں لیکن آپ کسی بھی ایسے کام کو نہیں کریں جو آپ کے لیتھل ہو جان لیوا ہو اسی لیے ایک اچھے ہومیپیتھ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریے اس کو اپنی پروپر ہسٹری دیجئے اور اس کے بعد اپنا ٹریٹمنٹ دیجئے ایلرجک رائنائیٹس most of the cases ٹھیک ہوتا ہے اور اس کے کامپلیکیشن بھی ٹھیک ہوتے ہیں اس ویڈیو کے لاسٹ میں جیسا کہ میں آپ بتایا تھا کچھ مریضوں کی ٹیسٹمنی میں جرور آپ کو دکھاؤں گا جس سے آپ کو یہ لگے کہ ایلرجک رائنائیٹس ہمیسا کے لیے ٹھیک ہوتی ہے میری ویڈیو میں بنے رہنے رائنس رہتی تھی رائٹ سائیڈ میں نیزر پولیت تھا اور چینج آف ویڈر پہ کوئی دکھتیں پڑھ جاتی تھی اب باقی ساری چیزیں سنہا یہ سنہا بھی ویڈیو سنوٹ کروائے جا رہا تاکہ یہ بتا سکے آپ کو کہ سنہا کافی دن اسے پریشانت تھی سنہا نے سارا ٹریٹمنٹ دیا انیشیلی جب میں نے ٹریٹمنٹ دیا تو سنہا کو کوئی آرام نہیں ملا لیکن پھر میڈیسن دوبارہ ریپر ٹرائیز دوبارہ میڈیسن سیلیٹ کی گئی اور اس کے پاس سنہا ٹھیک ہے بیچ سنہا کبھی کبھی دوبارہ گردی کر دیتی تو دیٹس میڈی ہوئی دیکھ دیتی 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 تو ونٹرز میڈی سنیز ورائی جا ٹھیک ہے سنہا باقی ساری چیزیں آپ بتائیں سنہا بتا بیٹا کیا بیٹا بیسلے ڈیرڈ سار سے مجھے خان سے بہت سنہا لگے گا آج لگے گا پندرہ دن کی دوار لینے کے بات مجھے تھوڑا تھوڑا ریلاکس دوار اس کے بعد اپنی پاڑ جو میں مجھے ٹھیک فیل ہوگا سنے بات دوار 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 دنگ خیلی مجھے آج سوڑ دوار خیلی خیلی